اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور چینل کیا پکا ہے کیا پکا ہے میں کہاں آپ کے ساتھ میں اٹس پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بہت ہی زبردست ایک کرپس with چکن فولز بہت ایزی اور تیس میں بہت ہی ڈیفرنٹ تو آپ سے ضرور ٹائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویورز کرپس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ایک کب میدہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں نے لیا یہاں پہ کٹی ہوئی لال میرچ اور ٹو پنچ لیا ہے بیکنگ سوڈا اس کے ساتھ ایک انڈا اور ایک کب دودھ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ریپ پپ بیٹر بنانا یہاں پہ میدے کو میں نے ڈال دیا ایک باول میں اور اس کے ساتھ ہی سپائسیز ایٹ کر دیا ہے سوڈا نمک اور مرچیں اسے خوب اچھا سا مکس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے انڈا انڈے کو بھی ہم اس میں مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایٹ کریں گے اور اس کا جو ہے ہم بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر کی تھکنیس جو ہے وہ ہم نے بلکل لیکوڈی رکھنی ہے بہت اور اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے کہ اس کے لامز جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائیں یہ دیکھیں وہ اس بیٹر کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ہم نے ایسے رکھنی ہے کہ بلکل لیکوڈی فارم ہے اسے اب میں فائیو منٹس کا ریسٹ دوں گے اور اب ہم اس کی فولڈنگ کے لئے چکن تیار کرتے ہیں یہاں پہ فرائن پین میں میں نے لیا ٹو ٹیبل آئل اور اس میں ڈال دیا ہے ٹری ٹیبل سپون باریک چور پیاز پیاز کو ایک سے دو منٹ فرائی کیا اور اس کے ساتھ اس میں ایٹ کر دیا میں نے چکن کا کیمہ دو سو پرام میں نے لیا تھا چکن کا کیمہ اور اسے بھی لو فرائن پہ فرائی کریں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ درائی ہو جائے یہ دیکھیں وہ اس پانی جو ہے ٹرائی ہو گیا ہے اسٹیج پہ میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون جنجر پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کارلک پاورڈر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کٹا ہوا لسن اور اترک پیز میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی ایک چوتے سائز کا ٹیمارٹر جسے باریک پانی چوب کر لیا تھا اور اس کو بھی دو سے تین منٹ ہم اچھا سا فرائی کریں گے کہ ٹیمارٹر جو ہے وہ مکس ہو جائے اور چکن بھی ہمارا اچھا سا گل جائے دیکھیں وہ اس کیتنا اچھا سا کلر آیا اور اب لاس میں ہم اس میں ایٹ کریں گے سپائسز سپائسز میں میں نے لیا ہاف ٹی سپون پیسی لال مرچ ٹو پینچ حلدی ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ سپائسی سا بنایں گے یہ دیکھیں وہ اس سے خوب اچھا سا ہم بھون لیں گے یہ پانی بلکل ٹرائ ہو جائے اور بہت زبردستا یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریپس بنانا کریپس بنانے کے لیے میں نے ایک پینٹ کو جو ہے وہ کریس کر لیا ہے لو فلیم پہ ہم کریپس تیار کریں گے اور کریپس کا مکسر جو ہے وہ میں نے ایک پاٹ میں ڈال دیا ہے یہ ٹی پاٹ کا میرے پاس اور اب ہم اس میں جب سپریٹ کریں گے تو بلکل باریک سے یہ ایک تھیم سی ہم اس کی لیئر بنا لیں گے دیکھیں وہ اس طرح ہم نے اسے اچھا سا سپریٹ کر لیا اور یہ بلکل باریک سے ہمارا ایک پرپس جو ہے وہ تیار ہوگا اسے لو فلیم پہ ہم کوک کریں گے یہ ایک سائر سے اچھا سا کوک ہو گیا تو اس کو اب ہم ٹرن کریں گے کہ دوسری سائر سے بھی یہ پک جائے بہت زبردست لگتے ہیں آپ بچوں کی پارٹی کریں گھر میں تو تیار کریں یا بچوں کے لنس باکس کے لئے دیکھیں وہ اس کا اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کی فولڈنگ سٹارٹ کروں گی فولڈنگ کے لئے میں نے یہاں پہ ڈالا 3 ڈی بل سپون تکڑی بند چکن اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی میں نے یہاں پہ موزلیلا چیز چیز کی کونٹیٹی آپ بچوں کے ٹیسٹ کے ساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالی ہے بند کو بھی اس کے علاوہ ہم اسے اور کوئی فلیور نہیں دیں گے کوئی کیچپ مائلیز اس میں یوز نہیں کریں گے اس کا اپنا ہی بہت ہی زبردستہ فلیور آتا ہے دیکھیں وہ اسے ہم اس طرح فولڈ کریں گے ایک دو دوتھر طریقے سے میں آپ کو فولڈ کرنا بتاؤں گی یہاں پہ میں نے ایک پیاب پہ رکھا ہے سائٹ پہ بلکل چکن رکھا ہے موزلیلا چیز اور بند کو بھی اور اسے ہم سائٹ سے کورنر سے سٹارٹ کریں گے فولڈ کرنا اور نہ سے پکڑ کے میں فولڈ کر دوں گی پھر سے ایک سے دو منٹ ہم پین میں رکھیں گے کہ یہ اچھا سا فولڈ ہو جائے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ بچوں کو یہ ضرور پسند آئے گا یہ دیکھیں گے اسے ہمارے ایک ٹرائپس و چکن فولڈس الکل ریڈی ہیں میں نے اسے کیچپ مائلیز کے ساتھ سر کیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمرنز میں ضرور بتائیں کہ آپ کو رسبی کیسی لگی اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق